اور اہل ایمان کے لیے ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں اور اللہ نے دنیا ہی میں دکھا دیا یہی عبداللہ بن نبعی جس نے کہا تھا کہ عزت والے کم تر لوگوں کو نکال دیں گے مدینے جا کر اب بیٹے ہم عدب سے نام لیں گے ان کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لے آئے تھے جب واپس آئے عبداللہ بن نبعی تو یہی بیٹے عبداللہ کھڑے ہو گئے مدینے کے باہر جا کر کہا تم نے ایک کلمہ گفر کہا ہے کہ تم عزت والے اور ہم ظلیل ہیں صحابہ اکرام ظلیل ہیں معادللہ اگر تم نے ایک کلمہ واپس نہیں لیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا مجبور کیا اب آپ کو ایک کلمہ واپس لے گویا اولاد سے یہ اللہ تعالی نے دکھا دی کہ تمہیں تو اپنی اولاد پر کنٹرول حاصل نہیں ہے تم کہاں چلے ہو دن کی مخالفت کرنے کے لیے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا دوسرا اور آخری رکوع ہے اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ اس نفاق کے مرس سے بچنے کا علاج کیا ہے پیونٹیف کیور کیا ہے اور پھر اس کے بعد بتایا جائے گا کہ اگر یہ مرس پیدا ہو جائے تو اس کا علاج پھر کس طرح کیا جائے اس کا ریمیڈیل کیور کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا یا یواللذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو یہ کرے گا فَأُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں یعنی دفاق پیدا ہوتا ہے بنیادی طوبہ دنیا کی محبت کی وجہ اور محبت اس لیے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے بندہ غالب ہو جاتا ہے دنیا کی محبتوں میں سے دو اہم ترین محبتیں یعنی مال اور اولاد کا ذکر کیا گیا ہے مراد ہے کہ اس دنیا کی محبت سے بچنے کی کوشش کرو اور ہر آن ہر دم اللہ کے ذکر کا اعتمام کرنے کی کوشش کرو تو تم نفاق سے بس سکو گے آج ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے قرآن عبدالعباد کیلئے اللہ کا کلام ہے آج ہمارے سامنے بھی دین کے تقاضے واضح ہیں الحمدللہ پورا قرآن پڑھتے بھی آ رہے ہیں ہمارے سامنے تقاضے آ رہے ہیں کہ یہ دین چاہتا ہے کہ اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 میں ہم نے تفصیل پڑھی سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں تفصیل ہمارے سامنے آئی دین چاہتا ہے کہ اس کو غالب کیا جائے جیسے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غالب کر کے دکھایا اور نفاق یہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جو قبول کرے ایمان کو وہ دین کے تقاضے سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے پورا امکان ہے ہمارے لیے بھی پورا امکان ہے کہ کہیں نفاق کا مرز ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے اللہم طاہر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما یہ دنیا کی محبت اس کے لیے ذریعہ بنتی ہے نفاق کے آغاز ہاں مال اللہ کے راسے میں خرش کیا جائے جائز صحیح قبر اگر کمائے تو صدقہ جاریہ بھی ہے اولاد کی تربیہ صحیح طرح کی جائے دیندار اس کو بنایا جائے تو وہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے لیکن اگر ان محبتوں میں اور دنیا کی محبتوں میں ڈوب گئے تو یہی محبت دنیا کی جو ہے وہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَذَقْنَاكُم مِّن قَبْلِيَا تِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رسک میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرش کرو اس سے پہلے کہ تمہیں سے کسی ایک کو موت آ جائے فَيَقُول تو وہ کہے رَبِّ لَوْ لَا خَرْتَنِي إِلَى عَجَلٍ قَرِيب کہ اے میر رب تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کے لئے محلت کیوں نہ دے دی فَأَصَدَّقَا تو میں خوب صدقہ کرتا وَأَكُمْ مِنَ صَالِحِينَ اور میں نیکو کاروں میں سے ہو جاتا یہ ہے حسرت ناک انجام اس سے پہلے پہلے کہا جا رہا ہے کہ خرش کر دو آج اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا نفاق کا علاج ہے انفاق فی صبیل اللہ اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا دین کی جدو جہود کے لئے لگانا کیونکہ یہی مال کی محبت ہے جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے جب اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے گا تو یہ مال کی محبت دلوں سے کم ہوگی انسان نفاق سے بچ جائے گا اور دین کے راستے میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنی مینے سے کمائی ہوئے آمدنی اللہ ہمیں حلال ہی سے عطا فرمائے اس کو اللہ کے راستے میں خرش کریں اور اللہ ہر آن ہر دم اپنا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور نفاقی بیماری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے وَلَيُوَقِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا اور اللہ محلت نہیں دیتا کسی شخص کو کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وقت اے اللہ کے ہاں ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جب آ جائے گا تو محلت نہیں ملے گی ایسا نہ ہو کہ انسان موت کو آتا وہ دیکھے یا دیکھے اب تو موت آنی والی ہے اب تو بیماری آئیسی آگئی اب تو زندگی کی عمر بیت گئی ہے اور اس وقت چاہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرش کروں یہ محلت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے آج ہمارے پاس موقع ہے اللہ ہمیں اپنے دین کی جد و جہود کیلئے قبول فرمائے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے علامات بیان فرمائی ہیں بخارش شریف و مسلم شریف کی حدیث ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ منافق کی چار علامات ہیں بخارش شریف میں تین کا سکر ہے مسلم شریف میں چوتی کا بھی اضافہ ہے جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے جب بھی بات کرے گا اس کی خلاف فرضی کرے گا جب بھی امانت رکھوائے جائے گی خیالت کرے اور جب لڑائی جھگڑے کا موقع ہو جائے کسی سے کوئی کانفلیکٹ ہو جائے تو گالم گلوش پر اتانا آئے حدیث میں ہے کہ جس میں تمام صفاتیں وہ پکا منافق ہیں اور جس میں کوئی ایک ہے تو وہ نفاق ایک شاق پر ہے تو یہ وہ علامات ہیں جو کردار کے حوالے سے بتائیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اس سبھی محفوظ فرمائے اور جو ہم نے صورت المنافقون میں مطالعہ کیا کہ دین کے تقادے سامنے آئے ہیں تو فرار اختیار کرتا ہے منافق جھوٹ بولتا ہے پہلے پھر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنی باتیں وزن پیدا کرنے کے لئے پھر جو دین کے راستے میں آگے بڑھ گئے ان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل کے اندر یہاں تک کہ وہ منافق تو وہ تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت پیدا ہوئے ان ظالموں کو اللہ ان تمام باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو محلت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دین کی جد و جہد کے لئے اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورہ تغابن کا آغاز ہو رہا ہے ایمان کے موضوع پر یہ بڑی جامع صورت ہے طویل مدنی صورتوں میں ہم نے ایمان کے حوالے سے خاصی باتیں سمجھیں اور پڑی الحمدللہ اب ان تمام باتوں کو چند آیات میں اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جمع فرما دیا ہے پہلے رکو میں ہم دیکھیں گے کہ توحید رسالت اور آخرت کے حوالے سے گفتگو ہے اور ایمان قبول کرنے کی پرزور دعوت بھی دی گئی ہے اور آخرت کے نتائج کو بھی بیان کیا گیا ہے تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی اللہ کے لئے بادشاہت ہے اور تمام تر شکر تعریف بھی اور وہ اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے وہ اللہ ہے جس سے تمہیں پیدا فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرُوا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ بس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے سب مخلوق اللہ ہی کی ہیں لیکن کچھ نے حق قبول کیا اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں یہ ایمان والے اور کچھ نے سرے سے انکار کر دیا یہ کھلے کافر ہیں اور کچھ وہ جو منافقین کی طرح ہیں جھوٹا دعویٰ کرتے لیکن دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے وہ بھی حقیقت کے عدیبار سے کافر ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے خلق السماوات والأرض بالحق اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ بامقصد طور پر وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ اور تم ہا دی صورتیں بنائیں تو کیا ہی امدہ تم ہا دی صورتیں بنائیں سورة بتین میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْمِيمِ انسان کو ام نے بہترین صورت میں پیدا کیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وَهُوَ عَلِيمٌ بِدَاتِ صُدُورُ اور وہ سینوں کے راز و تقصے واقف ہیں یہ آیت مبارکہ اللہ کی صفت علم پر بڑی عظیم ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہر شہ اس میں آگئی مزید فرمایا جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اور مزید فرمایا وہ سینوں کے راز و تقصے واقف ہیں اگر سبکونشیس لیول میں بھی کوئی شہ ہے جس کا ابھی ہمیشہ اور نہیں ہے بعد میں جا کے کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں کا میں نے اس وجہ سے کیا تھا اس کو بھی اللہ جانتا ہے ہمارا کوئی قول ہمارا کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اب دو آیات میں رسالت کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ کیا تمہارے پاس ان لوگوں یہ خبریں نہیں آئیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا فَذَاقُوا بَالَ أَمْرِهِمْ تو انہوں نے اپنے کیئے کا وبال چک لیا وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اب ان قوموں کے حالات تفسیر سے ان پڑھ چکے سورة العراف سورہ حود سورة الشعاراء پھر سورة الزاریات یہ تفسیر سے واقعات آ چکے ذَلِكَ بِئِ أَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِهِمْ رُسُلْهُمْ مِلْبَيِّنَات یہ اس لئے کہ ان کے پاس رسول وعاد نشانیوں کے ساتھ آئے فَقَالُو تو انہوں نے کہا اَبَشَرُ يَحْدُورَنَا کیا انسان ہمیں ادائیت دیتے ہیں فَكَفَرُو پس انہوں نے انکار کیا وَتَوَلَّو اور پھر گئے وَاسْتَغْنَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی بے نیازی فرمائی یہ اللہ تعالی کی شان بے نیازی ایمان قبول نہیں کر رہے تو اپنے ہی نقصان کر رہے ہو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہیں پسند نہیں تو اللہ نے بھی اپنی شان بے نیازی کا اعلان فرما دیا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ اللہ نے بھی بے نیازی فرمائی وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيد اور اللہ غنی ہے بے نیاز ہے حمید ہے آپ سے آپ اس کی تمام تر تعریف ہو رہی ہے اب اس کے بعد ایک آیت میں قیامت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے ذَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُ أَلَّا يُبَعَثُوا ان لوگوں نے دعویٰ کیا جنہوں نے کفر کیا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے قیامت کا انکار کر رہے ہیں قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بَلَا کیوں نہیں وَرَبِّي اور میرے رب کی قسم لَتُبَعَثُنَّا تم لازمًا ضرور اٹھا جاؤ گے ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ پھر لازمًا تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کشکے تم کیا کرتے تھے یہاں زور ہے اصل میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی کھائی اور عربی اسلوب کے اعتبار سے تاقیدی انداز یہاں پر اختیار کیا گیا اصل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس مقام پر تم نے مجھے صادق کہا تم نے مجھے امین کہا جس نے انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا چالیس برس تک کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے تو وزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور آپ سے کہلوایا گیا بلا کیوں نہیں وربی اور میرے رب کی قسم لتبعثنہ تمہیں لازمان دوبارہ اٹھا جائے گا ثم لتنبعن بما عملتم پھر لازمان تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَسْهِر اور یہ بات اللہ پر آسان ہے فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وَالنُّورِ الَّذِي أَنذَلْنَا اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا سات آیات میں تین عقائد کا ذکر آ گیا چار آیات میں توحید کا پھر دو آیات میں رسالت کا پھر ایک آیات میں آخرت کا اب ایمان قبول کرنے کی پرزور دعوت دی جا رہی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ جسن اللہ تمہیں جمع فرمائے گا جمع کیے جانے کے دن یعنی قیامت ذَالِكَ يَوْمُ تَغَابُن یہ ہے ہار اور جیت کا دن دنیا میں آنے والی کوئی کامیابی یا ناکامی آرزی ہے بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہے مر جائے گا کچھ مال ساتھ نہیں جائے گا بڑے سے بڑا مقروض آدمی ہے انتقال کر جائے گا قرض یہی رہ جائے گا یہاں کی جیت نہ جیت ہے نہ یہاں کی ہار ہار ہے اصل زندگی آخرت کی ہے ذَالِكَ يَوْمُ تَغَابُن وہ ہار اور جیت کا دن ہے جو ارزن جیتا وہ واقعیتاً جیتا اور جو ارزن ہار گیا وہ واقعیتاً ہار گیا ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اس کے لئے ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللہ اور جو اللہ پر ایمان لائے وَيَعْمَلْ صَالِحَا اور عمل کرے نیک يُكَفِرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ اللہ اسے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّات اور اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا تجری من تاحت الانہار جن کے نیچے نہرے جاری ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذَالِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اللہمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّة اے الام تُس سے جنت کا سوال کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے کہا ایمان بھی لاؤ اور عمل بھی نیک کرو صرف دعوے کافی نہیں ایمان محنت کرو اس کے ساتھ اور پھر جنت کے مستحق بننے کی کوشش کرو اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّار یہی لوگ آگوالے ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَبِئِسَ الْمَصِیر اور وہ لوٹنے کا بہت برہ ٹھکانہ ہے اللہمَ اَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہمَ اَجِرْنَا مِنَ النَّار اے اللہمِ آگ کے عذاب سے محفوظ صلما اس رکو میں یوں اللہ تعالیٰ نے بنیادی ایمانیات کا بھی ذکر فرمایا اور ایمان قبول کرنے کی پرزور دعوت بھی دی اور آخر کے نتیجے بھی بیان فرما دیئے اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے ان ایمانیات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنائے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین موسیقی